ایمار نعیمی کے معزز دوستو آپ سب ہی دیکھ رہے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین گرامی آج کی ویڈیو میں ہمارا موضوع سخن ایک ایسا سردار ہے جو تاریخ میں ایک ظالم جابر صفاق حکمران کے نام سے جانا جاتا ہے اس کی قبر آج تک مخفی ہے اس کی قبر کو دنیا سے چھپانے کے پیچھے کیا راست ہے اور کیا اس کی قبر کو تلاش کیا جا چکا ہے یا نہیں یہ تمام باتیں جاننے کے لیے آج کی اس قیمتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ساتھی ساتھ آپ تمام حضرات سے بڑے عدب کے ساتھ ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو اس کے اپنا کریں تاکہ کچھ ضروری معلومات آپ حضرات کو حاصل ہو جائے ناظرین گرامی چنگیز خان کو کون نہیں جانتا جس نے مسلمانوں کا سمب سے زیادہ خون بہایا ہے چنگیز خان کو تاریخ میں بہادر اور فاتح ہی نہیں ظالم اور صفاق حکمران بھی لکھا گیا ہے جس کی بہادری کے قصے اور ظلم کی کئی داستانیں مشہور ہیں اس منگول سردار کا اصل نام تموجن تھا جو اپنی لیاقت شجاعت اور سمجھ بوج میں مقامی قبائل کے سورماوں اور سرداروں میں ممتاز ہوا اپنی قبیلے کا سردار بننے کے بعد اس نے دیگر منگول قبائل کی مدد حاصل کر لی اور ہر طرح کی مدد حاصل کرنے کے بعد یوں ایک مضبوط ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہوا منگول قبائل نے تموجن کو چنگیز خان کا خطاب دے دیا روایات میں آتا ہے کہ چنگیز خان نے ایشیا کا ایک بہت بڑا حصہ فتا کر لیا تھا کہا جاتا ہے کہ وہ طاقت اور تلوار کے زور پر عظیم فاتح بننا چاہتا تھا اور اس کے لیے ہر قسم کا ظلم اور جبر اس کے نزدیک جائز تھا مگر منگول اسے ایک عظیم حکمران بانتے ہیں جس نے انہیں عزت اور پہچان دی بعض معدرخین کے نزدی چنگیز خان وہ حکمران تھا جس نے منگولیہ کو محذب معاشرہ دیا اور ان کا وقار بلند کیا یہی وجہ ہے کہ منگولیہ میں چنگیز خان کا نام بڑی عزت اور فخر سے لیا جاتا ہے کیا آپ نے منگولوں کے اس ہیرو اور تاریخ کے مشہور کردار کے مغبرے کا ذکر کہیں سنا ہے کوئی نہیں جانتا کہ چنگیز خان کہاں دفن ہے اور منگولیہ کے باشندے تو یہ جاننا ہی نہیں چاہتے کہ ان کے محبوب حکمرہ کی قبر کہاں ہے شاید یہ بات آپ کے لیے بھی تعجب خیز ہو مگر اس کی بھی ایک وجہ ہے منگولیہ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ چنگیز خان بعد ازمرگ بے نشان رہنا چاہتا تھا اور اگر وہ یہ خواہش رکھتا کہ مرنے کے بعد لوگ اس کی قبر پر آئیں اور اسے یاد کیا جائیں تو وہ ایک حکمرہ کی حیثیت سے اپنی آخری آرام کان کے لیے ضرور کوئی وسیعت چھوڑ جاتا جس پر عمل کیا جاتا مگر ایسا نہیں ہے اسی لیے کوئی نہیں چاہتا کہ چنگیز خان کی قبر کو تلاش کیا جائے ناظرین گرہ میں کہا جاتا ہے کہ اس بادشاہ نے وسیعت کی تھی کہ اس کی تدفین خاموشی سے کی جائے قبر کا کوئی نشان باقی نہ رہے اور ایسا ہی کیا گیا چنگیز خان کی موت کو آٹھ صدیان گزر چکی ہیں لیکن منگولیہ میں کسی کو اس کی قبر تلاش کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اس کے برعکس محققین کی جانب سے چنگیز خان کی قبر کی تلاش جاری ہے عزیز دونستو حال ہی میں چنگیز خان کی قبر کی دریافت کا دعویٰ کیا گیا ہے اس کو چین کے ایک تحقیقاتی ٹیم نے دریافت کیا ہے چنگیز خان کی وسیعت تھی کہ اس کی قبر کو مخفی رکھا جائے مگر اس کی قبر کا مہمہ جب احرام مصر سے بھی زیادہ پر اثرار ہوتا چلا گیا تو چین کے ایک تحقیقاتی ٹیم اسے دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئی ناظرین گرامی یوں تو دنیا چنگیز خان کو ظالم اور جابر بادشاہ کے نام سے جانتی ہے مگر اس کے بارے میں خفیہ حقائق کو جان لینا بہتر ہوگا چنگیز خان دنیا کا عظیم ترین فاتح ہے جس نے اپنے خوخار منگول قبائل کو یکجا کر کے پہلے منگولیا میں ایک مضبوط منگول حکومت کی بنیاد رکھی اور پھر مشرق اور مغرب کے ممالک کی فتوحات کا ناختم ہونے والا سلسلہ شروع کیا اس نے خوارزم چین روس ایشیای ممالک افغانستان ترکی عرب اور مغرب میں ہنگری اور پولین کے علاقے فتح کر کے منگول سلسلت کے صوبے بنا دئیے اس کو کسی لڑائی میں شکست نہ ہوئی اور جہاں جہاں سے وہ گزرا اس نے انسانی تہذیب و ثقافت کو تہس نہس کر کے رکھ دیا کہا جاتا ہے کہ وہ سن بارہ سو چھے میں منگولیا سے باہر نکلا اور اپنی موت پر تقریباً اکیس سال بعد اپنے وطن مرا ہوا واپس رائے گیا اس کو تاریخ میں دنیا کے عظیم ترین فاتحین میں سکندر آزم کے بعد دوسرا نمبر دیا جاتا ہے تاریخ کے مطالعے سے پتا چلتا ہے کہ منگول آندھی کی طرح آئے اور طوفان کی طرح دشمن آبادیوں کو اپنے ساتھ بہا کر لے گئے وہ انپڑ اور جاہل تھے اور سنگ دل بھی انہوں نے رحم کرنا سیکھا ہی نہیں تھا تہذیب و تمدن سے ان کو دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا عزیزوستو منگولیہ کے قبائل کی ایک وجہ شورت یہ بھی تھی کہ وہ ماہر گھڑ سوار اور تندخو جنگجو تھے تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شمالی چین پر مسلسل حملے کرتے رہے تموجن سے پہنے متعقید قبائل اپنی توانائیوں کو ایک دوسرے کے خلاف جنگ و جدل میں صرف کرتے تھے فوجی دلیری منافقت صفاقی اور منتظمانہ اہلیت کے ملے جلے ابتزاد کے ساتھ تموجن نے تمام قبائل کو ایک مرکزی قیادت کے تحت سات دمدار سداروں والے جھنٹے کے نیچے متحد کر لیا سن بارہ سو اسوی میں منگول سرداروں کے ایک اجلاس میں اسے چنگیز خان کا خطاب دیا گیا جس کا مطلب آتا ہے کائنات شہنسا وہ پڑا لکھا تو نہیں تھا لیکن وہ خونخار لیکن بصیرت افروز لیڈر تھا وہ ایک اچھا سیاستدان منتظم اور جنڈیل تھا ان تینوں خوبیوں کی بدولت اس نے دنیا پر ایک طویل عرصے تک حکمرانی کی ناظرین گرام دنیا کے مختلف ممالک میں شاہان و سلاتین راجاؤں اور عمراء وقت کے نہایت شاندار اور قابل ذکر و طرز تعمیر کے حامل مقبرے دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن چنگیز خان جیسے نامور کا کوئی نشان نہیں ملتا جو کہ حیرت انگیز ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان نے وسیعت کی تھی کہ اس کی قبر کو خاموشی کے ساتھ بنایا جائے اور کوئی بھی نامورشان اس کی قبر کا باقی نہ رہے باشا کی وسیعت کے علاوہ مقامی لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ اگر چنگیز خان کی قبر تریافت کر لی گئی اور اسے کھودا گیا تو یہ دنیا تباہ ہو جائے گی اور ایسا ہی کیا گیا چنگیز خان کو قبر میں دفن کرنے کے بعد اس کی قبر پر کم سے کم ایک ہزار گھولے دوڑا دی گئے تاکہ اس کی قبر کا کوئی نامورشان باقی نہ رہے آج معرقین کا کہنا ہے کہ منگولیائی قدامت پسند ہے اور معرقین کا کہنا ہے کہ وہ اپنے مزرگوں کا بہت احترام کرتے ہیں اور ان کے حکم عدولی کو اخلاقی جرم تصور کرتے ہیں اس لیے بھی وہ چنگیز خان کی قبر تلاج کرنا نہیں چاہتے دوسری جانی بیجن یونیورسٹی کے ماہر آثار قدیمہ کے مطابق دریائے آنون کے نزدیک مزدوروں کو سڑک کی کھدائی کے درمیان متعدد ڈھاچے ملے یہ مقبرے کو تعمیر کرنے والے مزدوروں کے ہیں ممکن ہے کہ اس مقام کو مخفی رکھنے کی وجہ سے ان مزدوروں کو زندہ تفن کر دیا گیا ہو تمام مقبریں پتھر کے دیواروں سے ڈھکے ہوئے تھے مقبرے سے سونے کے سکھوں اور چاندی کے ایک ڈھیر کے ساتھ ایک طویل قامت مرد کا ڈھاچہ ملا ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ چنگیز خان کا مقبرہ ہے مقبرے سے بارہ گھوڑوں جبکہ عورتوں کے سولہ ڈھاچے ملے ہیں جن کے بارے میں یہ گمان کیا جا رہا ہے کہ چنگیز خان کی بیویوں اور چنگیز خان کی کنیزوں کے ڈھاچے ہیں جن کو قتل کر کے چنگیز خان کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا تھا ان ڈھاچوں کے ساتھ بہت سی قیمتی اشیاء بھی ملی ہیں ماہرین آسار قدیمہ نے کئی قسم کے ٹیشٹ اور تجربے کرنے کے بعد اس بات کی تذدیق کی ہے کہ مقبرے سے برامد ہونے والے تندیل القامت شخص کے عمر ساٹھ سے پچھتر سال کے درمیان ہے اور اس کا انتقال بارہ سو پندرہ سے لے کر بارہ سو پینتیس کے درمیان ہوا ہے اور وہ چنگیز خان ہی ہے مقبرہ سیکڑوں سال دریا کے نیچے رہا یہاں تک کہ دریا عانون نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا اور مقبرے کی جگہ پانی سے باہر نکل آئی سیکڑوں سال تک زیر آپ رہنے کے وجہ سے اس مقبرے کی حالت انتہائی خصا ہے ناظرین اگرامی کئی سلطنتوں کو نشانہ عبرت بنانے والا لاکھوں انسانوں کو قتل کرنے والا اور کھوپنیوں کا مینار بنانے والا آج خود ایک ڈھانچے کی شکل میں دنیا کے سامنے عبرت کا نشانہ بنا ہوا ہے بے شک اصل حکمران اللہ رب العزت کی ذات ہے جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہے اور جو سب سے بڑا حکمران ہے اور جو بڑی شان و شوکت والا ہے رب زلجلال ہے جس کو نہ کبھی اونگ آتی ہے اور نہ ہی کبھی نیند آتی ہے جو ہمیشہ سہے ہیں اور ہمیشہ رہے گا